موسیقی موسیقی تین چار فوٹ کی اس دیوار کو پھلانگتے وقت میں خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کہ میرا سیٹی بجانے کو جی چاہ رہا تھا میں نے بمشکل اپنے آپ کو باز رکھا اس شد پر ایک اسٹریچر موجود تھا شفیشہ کے جاسوس نے اپنا کام بڑی زمداری سے انجام دیا تھا اسٹریچر پر ایک تہہ شدہ چادر بھی موجود ہی ٹولی نے غفار کو اسٹریچر پر تقریبا پٹک دیا وہ دونوں طرف سے پکڑ کر اٹھایا چانے والا اسٹریچر تھا اور غفار بند ہو چکا تھا میں نے ایک فاضل کپڑے سے اس کا چہرہ احتیاطا پونچ دیا اور اس پر چادر پھیلا دی میں اسے اچھی طرح سر سے پاؤں تاکہ چادر سے ڈھم چکا تو شفیشہ اور ٹونی نے ایک جھٹکے سے اسٹریچر اٹھا لیا اور ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے کی منسل پر آ گئیں یہاں تک لفٹ چلتی تھی انتفاق سے اس وقت اس سے پلور پر لفٹ آ کر رکی ہی تھی ادھر لفٹ نے اپنے شکم سے چند لوگوں کو اگلا ادھر ہم خبرائے ہوئے ان زنداز میں اس کی طرف پڑے چند افراد بڑی تمیز اور سلیکے سے لفٹ میں سوار ہونے کیلئے کتار پناہے کھڑتے اپنے ملک میں کہیں کہیں یہ سلیکہ اور محذبانہ انداز و اتوار نظر آتا رہتا تھا ایمرجنسی ایمرجنسی میں نے اسٹریچر کے آگیا گھپرات ہمیں زنداز میں لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کہا قادر صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے ذرا ایک طرف اٹ چلیے لوگ ہڑ بڑا کر ایک طرف کھوٹ گئے یقینن کسی کو بھی معل نہیں تھا کہ قادر صاحب کون تھے خود ہمیں بھی معلوم نہیں تھا وہ بیچارے جو شاید کئی منٹ سے صبر و تحمل سے لفٹ کا انتظار کر رہے تھے انہوں سے کوئی بھی لفٹ میں سوار نہیں ہوا اور ہم تینوں لفٹ میں کھس گئے لفٹ چھوٹی تھی اس میں اسٹریچر لے کر کھسنے کی کونچائش نہیں تھی قصوصا جبکہ ہم تینوں بھی کچھ ایسے مختصر الوجود نہیں تھے اور لفٹ میں آپریٹر بھی اپنے سٹول پر موجود تھا لیکن ہم نے خود آڑے درچی ہو کر اور اسٹریچر کو بھی آ تعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برائے راز تھے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا شاید کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تین سوٹر بوٹڈ آدمی انجن میں اس دو کے ہاتھ مبریف کیس بھی چھول رہے تھے ان کے پاس اسٹریچر کہاں سے آ گیا تھا ہم میں سے کوئی بھی ایمولیس کے عملے کا آدمی معلوم نہیں ہو رہا تھا اس عمارت میں گراؤنڈ فلور پر اس کی چار دیواری کے اندر یہ ایک بگلی گلی سی موجود تھی جس کے راستے ہم لفٹ سے نکلتے ہ اکویک کلی میں جا سکتے تھے شفی شاہ کو یہ سب معلومات حاصل تھی اس کی رہنمائی میں ہم چند سیکنڈ میں اکویک کلی میں جا پہنچے اور ہم نے پرتی سے غفار کو اسٹریچر سے اتارتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ٹھونس تھانس دیا جس بدردے سے ہم نے اسے ٹھونسا تھا اگر وہ واقعی کوئی ایسا شخص ہوتا جسے دل کا دورہ پڑھا ہوتا تو شکیناً وہ اس وقت ہی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ترہ دیر بعد ہی گاڑی س� کو پرپراتے بھر رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ شفی شاہ نے سنبھالی تھی کفار کو لے کر نکلنے کا مرحلہ بھی قتم دشوار ثابت نہیں ہوا تھا مجھے یقین تھا کہ ابھی جب بار چلانے کے کمرے کا منصرچوں کا تنک ہوگا وہ کرسی پر بنا بیٹھا ہوگا اور منتظر ہوگا کہ کوئی کسی کام سے اس کے کمرے میں آئے اس کی سیکٹری کمرے کے وسط میں گردو پیش سے بے خبر اوندھی پڑی ہوگی اس کی میز پر ٹیلی فونوں کی گھنٹیاں بچ رہی ہوں گی اور فون کرنے والے سوچ رہی ہوں گی کہ وہ کمبکت کہاں مر گئی گاڑی جب کلیفٹن والی سرک پر پہنچ چکی تو میں زیزرہ پھیل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تم دونوں کے خیال میں جب بار چلانے کا رتی عمل کیا ہوگا تو انہی پچھلی سیٹ پر جب بار کے بھائی سمیت پھنسا بیٹھا تھا گفار کا سر اس کی کوت میں تھا اور وہ راستے میں اس خیال کا اظہار کر چکا تھا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کسی گدے کا سر کوت میں رکھ کر بیٹھ جاتا جو آپ دینے میں پہل اس نے کی تاہم اس کے لحظے میں ہچکے چاٹتی میرا خیال ہے وہ اس سب سے پہلے قانونی کاروائی کرے گا وہ بولا اسے ہر دروازہ بند ملے گا کوئی اس کی نہیں سنے گا بہت ہوا تو رسمی سی تسلی دیتی جائے گی میں نے کہا پنماشی اس کی فطرت معلوم ہوتی ہے شاید قانونی محاذ پر رسمن کاروائی پوری کرنے کے بعد وہ اپنے آدمیوں کی مدد سے پنماشی دکھانے کی کوشش کرے شفی شاہ نے بھی خیال ظاہر کیا ہم اور ہمارے آدمی جہاں جہاں بھی موجود ہوں گے پوری طرح الٹ رہیں گے تم ایک بار پھر سب کو ہدایت کر دینا کہ کسی بھی مشکوک شک کو پاس پٹک دے دیکھ کر اچھی طرح اس کی قبر لیں نتائی کی پروانہ کریں میں نے کہا وہ سب اس کے لیے تیار بیٹھیں سر بلکہ یوں کہیے کہ وہ دہار کھائے بیٹھیں شفی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا بس تو پھر پرچانی کی کوئی بات نہیں میں نے کہا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت جلد اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور وہ انسانیت کے جامعے میں آ کر نہا ہے شریفانہ انداز میں مجھ سے مذاکرات کرے گا ہم نے آج اس سے اچانک جو شاک دیا ہے بندفسیاتی عذابار سے کافی مفید ثابت ہوگا اس کا دماغ درست ہونے میں اس سے کافی مدد ملکی یہ ڈوز بعض اوقات ایسے لوگوں کو زیادہ استعال ملانے کے بجائے خوف صدا کر دیتا ہے بندمائش خواہ کتنا ہی بڑا ہو اندر سے وہ بہرحال کھوکلا ہوتا ہے میں نے آپ جو اس نے ذریعے سے اکثر استفادہ کیا ہے بات کرتا ہوں ہم جلدی میں سزرانی کی گھر پہنچ گئے میں نے شفی شاہ کو پہلے بتا رکھا تھا کہ گفار کو لے کر ہم کہاں چانا چاہتے ہیں میری کال بیل کے جواب میں میں سزرانی حضب معمول پہلے اپنے گیٹ کے چھوٹے سے چکور سراغ سے باہر کا چائزہ لیا مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی اور انہوں نے گیٹ پوراں کھول دیا میں نے شفی شاہ کو اشارہ کیا وہ گاڑی پورچ میں لے گیا گیٹ بند کرنے کے بعد میں سزرانی نے دیکھا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کوئی چاتر میں لپٹا پڑا تھا وہ بودھر طرح چونک اٹھیں ہم تینوں مل کر گفار کو گاڑی سے نکالنے لگے اس وقت بھی ہم نے اس پر سے چاتر اترنے نہیں دی تب میں سزرانی کھبرائی ہوئے اندازوں نے بولی یہ تم کیا اٹھا لیا کہیں یہ کوئی لاش تو نہیں آپ کے موہ میں کی شکر کہا یہ لاش ہی ہوتی میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کیسے لوگ زندہ گھومتے رہتے ہیں اور ان کے ہاتھوں بہت سے بے کنا لاشوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں تمہارا مطلب ہے یہ زندہ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تھا چلتے ہو گوزا ان کے لیجے میں تشویش کچھ کم ہو گئے بلکل زندہ ہے اور بغیر کسی شرمندگی کے زندہ ہے میں نے انہوں نے تسلی تھی انہوں نے اتمنان کے سانس بھی اس وقت تک ہم ٹرائنگ روم میں پہنچ چکے تھے ہم نے کفار کو بسیدہ اور کسے ہوئے کالین پر لٹا دیا اس کا چہرہ ابھی تک چادر میں چھپا ہوا تھا آخر یہ ہے کون میسیز دورانی شاہد بیچین تھی کہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا دیں اس کے چہرے پر چادر کا جتنا حصہ تھا اس میں کہیں کہیں سرکھی دکھائیتیں لگی تھی بے ہوشی کی حالت میں گفار کے ساتھ جوٹھا ٹھیک ہو رہی تھی شاہد اس کی وجہ سے اس کی ناقص دوبارہ خون رسنے لگا تھا میں نے میسیز دورانی کو زیادہ دیر تجسس میں متعلق نہیں رکھا اور گفار کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا عام حالات میں بھی گفار کے چہرہ دیکھنا کوئی خوشکن عمل نہیں تھا اس وقت تو اس کی صورت کچھ اور بھی پگڑی ہوئی دکھائیتے رہی تھی اوپر سے چہرے پر خون بھی نظر آ رہا تھا میسیز دورانی کوئی سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے حالانکہ وہ آسانی سے سہمنے والی عورت نہیں تھی یہ تو غفار ہے وہ توپ نگل کر بولی بے شک میں نے نہایت سعادت مندانہ انتازم سے رہلا پچھنڈی سانس لے کر حقیقتن بڑے افسوس سے کہا کبھی کبھی مجھے یہ دیکھ کر عجیب سا دکھ ہوتا ہے کہ کیسے کسے شیطان صرف لوگوں کے نام کتنے پر تقدس ہوتے ہیں ان کی فطرت میں اتنی خواست ہوتی یا کہ مقدس ناموں کے اثرات سے بھی کم نہیں ہوتی میسیز دورانی نے گویا میری بات نہیں سنی اور پٹی پٹی آنکھوں سے ایک چک کفار کی طرف دیکھتی ہے بولی تم نے اس کا یہ حشر کر دیا کوئی خاص برا حشر نہیں کیا میں نے گویا ان کی غلط فہمی دور کی یہ تو صرف دو تین سیکنڈ کی کاروائی ہے اور وہ بھی میری نہیں میری ان ہونہار شاگرتوں کی ہے میں نے شیفی شاہ اٹھونی کی طرف اشارہ کیا استاد نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا استاد کی توجہ تو سرپرست عالی یعنی جبار جلانی کی طرف تھی یعنی یعنی تم اسے جبار جلانی کے سامنے اٹھا کر لائے ہو مست دورانی نے حق لاتے ہو پوچا انہیں گویا اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے میں نے سچ مجھ ذرا حیرت سے پوچھا انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر شاہد دل راتہ ملتوی کر دیا اور کندے اچھکا کر رہے ہیں شاہد وہ کہنا چاہتی ہوں تم ان سے بھی زیادہ یا بڑے پندماشی ہو اس کے بجائے وہ ایک لمحے کی خاموشی کا بات بوجی تم اسے یہاں کیوں لائے ہو اب یہ ایک آدھ دن یہی رہے گا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا قیام دو چار دن یا ایک آدھ ہفتہ رہے میں نے جواب دیا کیا وہ تقریباً اچھل پڑی ہم اسے زمانت کے طور پر لائے ہیں جب جب بار جلانی ہمیں کسی طرح اتمنان دلا دے گا کہ آئندہ وہ باکان کے سلسلے میں بلکہ کسی بھی سلسلے میں آپ کو تنگ نہیں کرے گا تو ہم اس کا یہ پیارا بھائی اسے واپس کر دیں گے میں نے بتایا اس وقت تک یہ ہمارے پاس رہے گا لیکن کیا اس کا یہاں رہنا سروری ہے وہ ایک بار پھر حکلاتیں لگیں اور پہلے زیادہ ویشت سزا دکھائیتیں لگیں ہاں میں نے ٹھہرے ٹھہر لیجم میں جواب دیا میرے خیال میں اس رکھنے کے لیے یہ مکان موضوع ترین چکا ہے جب بار جلانی کے وہم و گمان میں بھی یہ شاید بات نہیں آئے گی کہ ہم دوسرے یہاں رکھا ہوا گا میں چاہتا ہوں ہمیں اس کی نگرانی اور حفاظت کے لیے زیادہ تردد نہ کرنا پڑے ایک آدھ دن شاید میں خود یہاں رہوں میں خود اس کی نگرانی کروں گا میں چاہتا ہوں اس دوران آپ یہاں موجود نہ رہیں کیا وہ ایک بار پھر اچھل پڑیں میری باتوں سے آج بیچاری میسیس دورانی کو تھچکے پہ تھچکا لگ رہا تھا بڑی مشکلوں سے ہم نے میسیس دورانی کو زرطاج کی طرف پھیجا تھا پھر ہم نے گفار کو اٹھا کر اس کمرے میں لاکر چادر پر لٹا دیا اس کے ہاتھ ہم نے پشت پر ہی بندے رہنے دیا تاہم پیروں کی بندشیں کھولتی گئیں لیکن پھر ہم نے اس کے ایک پاؤں میں آہینی کڑیواری سنجیر ٹال کر سنجیر کو کھڑکی کی موٹی سے سلاک سپان دیا اور اس میں تالہ لگا دیا اب گفار ہوش میں آنے کے بعد اس کمرے میں صرف چند فٹ کے تائرے میں حرکت کر سکتا تھا اپنے اس انتظام سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے ٹونی سے کہا اب اس پوش بیدانی کی تدبیر کرنی چاہیے بلکہ اگر اسے تھوڑی سی طبیعی امداد بھی دے دی چاہے تو کوئی حرش نہیں اب یہ محض چوہے دان میں پنسے ہوئے چوہے کی طرح ہے ٹوٹی ہوئی ناک کے وجہ سے اسے سانس ہلکی سے خرکرات کے ساتھ آ رہی تھی اور معمولی سا خون اب پیرس رہا تھا دولی نکندے اچھکائے اور کینوز کے سیلے سے آہینی زنجیر کے بعد ضرورت کا دوسرا آئٹم یعنی پسٹیٹ نکال لی قاسی مہارت سے اس نے غفار کا چہرہ صاف کر کے دواء وغیرہ لگا کر اس کی ناک کی پینڈج کر دی جس کے دوران غفار قسمس آنے لگا اور بلاخر اسے ہوش آ گیا اس کے بازو چون کے اس کی پشت پر بندے ہوئے تھی اس لئے ہم نے اسے چھت لٹانے کی کوشش نہیں کی تھی وہ دائیں پہلو پر لیٹا ہوا تھا جب اس نے آنکھیں کھولی تو میں اس کے سامنے کھڑا تھا لیکن اس کے چہرے پر شناسائی کا کوئی تاثر نہ اپرا ایک لمحے گلی مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ بھی ڈاکٹر برنارڈ کی طرح یادائج پہنچانے کا ٹراما نہ شروع کرتے اس کی آنکھیں دندلائی ہوئی سی تھی اس نے سر جھٹکنے کی کوشش کی اور بری طرح کرا کرے گیا میں کہاں ہوں اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا ہونا تو تمہیں چڑیا گھر میں چاہیے تھا لیکن وہاں کے جانور تمہیں کوئی پنجرہ تینے پر آمادہ نہیں ہوئے اس لیے مجموراں ہم تمہیں ایک چریف چہری کے مکان میں لے آئے میں نے جواب دیا اس کی یادائش اگر متاثر بھی ہوئی تھی تو شاید صرف چند لمحوں کے لیے ہوئی تھی فوراں ہی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگا کہ اسے سب کچھ شاہتا گیا تھا اس نے اٹھنے کی کوشش کیلئے کر اٹھنا سکا اور ایک بار پھر کرا کر رہ گیا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس طرح بنا ہوا تھا ٹونی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور گسیٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اس کا نچلہ ہونڈ دانتوں میں تپا ہوا تھا ٹونی میں میرے برابر آن کھڑا ہوا ہم کچھ اس طرح اس کا جائزہ لے رہے تھے جیسے کوئی نئی اور انوکی قسم کا جانور دو سائنس دانوں کے ہاتھ لگ گیا ہو میں منتظر تھا کہ وہ ہی کچھ بولے وہ جب بولا تو اس نے وہی اکڑ دکھانے کی کوشش کی جو اپنے زوم میں مبتلا بنواش اکثر دکھاتے ہیں لگتا ہے تم لوگوں کا اپنی زندگی سے بلکل پیار نہیں بہت پیار ہے میں نے خوشگوار لہج میں کہا کیونکہ زندگی اوپر والی کی دیو یہ خوبصورت نعمت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے زندگی سے بھی پیار ہے خصوصاً ان لوگوں کے زندگی سے جو کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچاتے کسی کا کچھ نہیں بکارتے اس کے باوجود کچھ لوگ اس کا چینہ حرام کر دیتی ہیں آگر تمہیں اس صورت سے کیا دلچسپی ہے جو تم اس کی خاطر یوں اپنی جان تاؤ پر لگا رہے ہو اس کا لیہجہ مواقع علچن ترائی تھی یہ باتیں تمہارے موٹے دماغ میں آنے والی نہیں ہیں ہم سرپرے لوگ ہیں اکثر ایسے بے سروپاک کام کرتے رہتے ہیں جو دنیا کے بیستر لوگوں نے کرتنے چھوڑ دی ہیں لیکن تم بھلا کیسے سمجھ سکتے ہو کہ دنیا میں کچھ کام بغیر کسی غرض بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی معافضے کے بھی کیا جاتے ہیں تمہاری اس تربوز نماغ کھوپڑی میں تو ایسی باتوں کو سمجھنے والا کوئی خانہ ہی نہیں ہوگا وہ اپنی ناک اور کھوپڑی کے تکلیف کے سلطے میں خاصی قوت برداشت کا مزائرہ کر رہا تھا اور سالم میں بھی اپنے تاثرات خوفناک بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناک پر بینڈج کی وجہ سے وہ خاصا مزاہیہ لگ رہا تھا تم چاہے جتنی مکواز کر لو وہ گرانے کے سے انداز میں بولا لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ میرا بھائی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا کبھی کبھی وقت کیسا پلتا کھا جاتا ہے ملٹنڈی سانس لے کر کہا تمہارا بھائی کسی کو دھمکی دینے کے لیے آج تک تمہارا نام استعمال کرتا ہوگا آج تمہیں اس کا نام استعمال کرنا پڑھ رہا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم دونوں بھائی کسی کو بھی دھمکی اپنے اپنے بل بوتے پر دیا کرتے تم میرے ہاتھ پانک کھول دو میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے بل بوتے پر کیا کر سکتا ہوں وہ پھنکارا ہم نے تمہیں اسی حالت میں رکھا ہے جس میں در ہے کہ تمہیں ہونا چاہئے گی تم جیسے لوگوں کا کھلا پھرنا بنی نو انسان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے میں نے برد بارانہ سے لہچے میں کہا پیسے مجھے یاد بڑھتا ہے کہ اس وقت تمہارے ہاتھ پاؤں کھولے ہی تھے جب تم ہمیں سبق سکھانے کی ارادے سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے تو صرف ہاتھ پاؤں کھولے تھے بلکہ تمہارے ایک ہاتھ میں پستول بھی تھا شاہد خجالت کے احساس سے اس کا چیرہ سرک ہو گیا اس نے کوئی جواب نہ دیا چن سیکنگی کاموشی کے بعد میں نے کہا اس قسم کی تزول بات کرنے اور گیدر بھب کینے دینے سے بہتر ہے کہ تم ہمیں کوئی ڈھنگ کی بات بتا دو مثلاً وہ زریلہ لہچے میں پولا مثلاً یہ کہ تم دونوں بھائی مجھسز دورانی کے یا یوں کہو کہ اس مگان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو آگر صرف تمہاری نزدیک اس کی اہمیت کیوں پڑ گئی ہے کیا واقعی تمہارا مجھسز دورانی کو ڈیڑ دو کروڑ روپے دینے کی ادائیگی کرنے کا ارادہ تھا یہاں بہت مکان ہتیانے کے لیے لالچتے رہے تھے تو اس کے ہونٹوں پر خفیص سے مسکرات دمتار ہوئی اور ہوگویا کچھ سوچ کر بولا میں تمہارے صرف آخری سوال کا جواب دے سکتا ہوں ہمارا ارادہ واقعی اسے ڈیڑ دو کروڑ روپے دینے کا تھا ہم لوگ لیندین کے بہت کھرے اور زبان کے پکے لوگ ہیں بے شک بے شک میں نے سریلا تم دونوں بھائیوں کی نیکی اور پارسائی کے تو دور دور تک ترچے ہیں نیکی اور پارسائی کا تو ہمیں دعویٰ نہیں لیکن بھلائی کے کام شاید میرا بھائی تم سے زیادہ کرتا رہتا ہے وہ سنجیدگی سے بولا چھوڑو ان باتوں کو لیکن مجھے بھی اپنے بارے میں معلوم نہیں کہ میرے ان کاموں پر اوپر وہ کچھ عجیب سے نظروں سے میری طرف دیکھ کر باتیں کر رہا تھا شاید حیران ہو رہا تھا کہ میں نے یہ کس قسم کی باتیں شروع کر دی تھی میں نے ایک گہری سانس لے کر ایک دم پٹیری بدلتے ہو کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے پہلے دونوں سوالوں کے جواب پیچھ آئییں وہ خاموش رہا ہے جلنم ایک انتظار کے بعد میں نے پوچھا تم زبان نہیں کھولو گے اس نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا زبان کھلوانے کے معاملے میں ہم پولیس سے زیادہ سخت کی رہے ہیں میں نے گویا اسے قبرتار کیا وہ قدر اچکچاٹ کے بعد بولا یہ باتیں بھائی صاحب کو معلوم ہیں مجھے ان معاملات کا پتہ نہیں مجھے تو جو حکم ملتا ہے میں صرف وہ کرتا ہوں میں نے تاثر زیادہ سے انداز میں گہری سانس لیتے ہو کہا مجھے پہلے یہ معلوم تاکہ سیدھی انگلیوں سے کی نہیں نکلے گا تم اپنے بھائی کے معاملات اتنے لاعلم نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہو لیکن گھر کوئی بات نہیں آج رات ہم ایک چادوی عمل شروع کر دیں گے جیسے تمہاری زبان کل چاہے گی تم فر فر بولنے لگو گے تو فرجلانی کو ہم اس کی حال پر چھوڑ کر باہر نکل آئے مسیس دنانی کے حوالے سے بھی میرے اندر ایک شخصہ پیدا ہو چکا تھا میں چاہتا تھا کہ اگر وہ آج گھر میں نہیں ہیں تو میں اپنے شک کو دور کر لوں شفیشہ اور ٹونی کو اپنے ساتھ اکبی باگیچے میں میں لے آیا جہاں باگیچہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی ہر طرف جھاڑ جنگ کار پھیلا ہوا تھا لیکن بیچ میں ایک جگہ پختہ روش کے پاس ایک بڑی سی کیاری ترو تازہ پودوں اور رنگا رنگ پھولوں سے راستہ دکھائی دے رہی تھی مستی دورانی کا کہنا تھا کہ وہ صرف اتنے ہی ٹکڑوں کا دھیان رکھتی تھی پورے باگیچے کی دیکھ پھال ان کے بس کے بات نہیں تھی اسی لیے انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا میں نے کیاری کے قریب رکھ کر ٹونی اور شفیشہ کو یہ بات بتائی پھر کہا ویسے تو ان کی بات میں وزن محسوس ہوتا ہے لیکن میرے ذہن کے کسی تاریخ گوشے میں شک کا کوئی سپولیا اثر کر رہا ہے مستی دورانی کی زندگی کی تفصیلی کہانی تم دونوں بھی سن چکے ہو تمہاری کیا رہے ہیں کیاری کو کھوٹ ڈالتی ہیں شفیشہ بیلہ تعامل بولا اور گر اس کے نیچے سے کچھ نہ نکلا تو مستی دورانی اپنی اتنی خوبصورت کیاری کو تباہ کرنے پر ہم دینوں کو اپنی اس دمانہ غار کی رائفل سے گولی مار دیں گی ٹونی نے کہا شفیشہ بولا تم نے وہ کہاوت نہیں سنی کہ کسی بھی جگہ سے خزانہ نکل سکتا ہے بشرت ہے کہ تم سوفیز یقین کے ساتھ کھدائی کرو کہ وہاں خزانہ دفن ہے وہ سوفیز یقین کہاں سنائیں ٹونی تھنڈی سانس لے کر بولا سوفیز یقین تو باس کو بھی نہیں ہے محض ایک کیاری کھودنے کے لیے تو باس کا محض شک بھی کافی ہے شفیشہ بے پروائی سے بولا اگر کچھ نہ نکلا تو ہم کوئی مالی بھیج کر مستی دورانی کو دوبارہ ایسی کیاری ترہار کرواتیں گے زیادہ سے زیادہ دو چار مہین لگ جائیں گے کدائی کے لیے بھی ہم فون کر کے کسی کو بلوا سکنے ہیں میں نے کہا اس کی کیا ضرورت تصر ہے شفیشہ جلدی سے بولا میں اور ٹونیز ذرا سی دیر میں سے کھول لیں گے یہ کونسا مشکل کام ہے میں انہیں اس کام میں مصروف چھوڑ کر اس کمرے میں آ گیا جس میں ہم نے غفار کو باندھ رکھا تھا وہ دیوار سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھا تھا اس کے آنکوں میں گو کے خون کے سرکی تھی لیکن وہ بہت بوجہ بوجہ دکھائی دی رہا تھا چاہت اس بات سے اسے مایوسی ہوئی تھی کہ ابھی تک اس کے لیے کوئی امداد نہیں پہنچی تھی مجھے اس پر کسی حد تک حیرت تھی کہ جب بار کی طرف سے کوئی رتعمل سامنے نہیں آیا تھا میرے کسی بھی ٹکانے پر کوئی کڑ بڑ ہوتی تو اب تک مجھے اطلاع مل چکی ہوتی میرے آدمی ہر جگہ لڑ تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ ہوتل سے بھی کسی کڑ بڑ کی اطلاع نہیں ملی تھی جو کہ میرا بہت ہی مصروف اور نمائیہ ٹھکانہ تھا کیا حال ہیں پیارے بن مارش میں نے گفار کے قریب پہنچ کر خوشگوار لے تم پوچھا اس نے کوئی جواب نہ دیا بس خوشمگین نظروں سے مجھے کرتا لیکن اب اس کی نظروں میں وہ پہلی سی بات نہیں رہی تھی اب وہ کچھ تھکا تھکا دکھائیتیں لگا تھا اب بھی تم میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں میں دیکھ لیمے کے لیے خاموشی کے بات پوچھا کون سا سوال ہے وہ گرہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ تم میرا سوال ہی بھول گئے یاد آج بہت کمزور معلوم ہوتی ہے تمہاری میں نے کہا خیر کوئی بات نہیں میں کمزور دشمن پر زیادہ سکتی کرنے کا قائل نہیں اس لیے سوال دھورا دیتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا بھائی بیسی ضرانی کے اس مکان کے پیچھے کیوں پڑھ گیا تھا کیوں اس کی اصل مارکیٹ ویلیو سے کہیں زیادہ قیمت دینے کو تیاریں اس کے پیچھے کیا راز ہے بس اتنی سی بات جاننا چاہتا ہوں میں یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں اب بھی میرے سوال کا جواب دو گئے یا نہیں اس نے مضبوط لحظے میں جواب دیا میں تمہاری سوال کا یا کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دوں گا بہت ہی اتھرم ہو تم بہت دھیر تھڑی ہو میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم کسی سوال کا جواب نہیں دو گے اس لیے میں نے پہلے ہی تمہارا بندوبست شروع کر دیا تھا تم اگر پسند کرو تو ذرا کھڑے ہو کر ایک نظر اس کھڑکی سے باہر ضرور دیکھ لو میں نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس میں اس کے پاؤں کی سنجیر کا ایک سیرہ موٹی سی سلاکھ میں بدا ہوا تھا تجسس سے مجبور ہو کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کھڑکی سے اکبی آہاتے کے جھار جنگکار کا نظارہ کیا جا سکتا تھا اور میرے دونوں ساتھیوں کو کیاری کو کدائی کرتے بھی دیکھا جا سکتا تھا حتیٰ کہ آہاتے کے بلک کی زرد روشنی میں ان کے پازوں کی بھڑکتی ہوئی مچھلیاں بھی تیکھی جا سکتی تھی زرد روشنی بہنگم ساہے جھار جنگکار پسینے سے چمکتے ہوئے تو ورزشی جسم اور آسیب زدہ سا ماحول یہ سب چیزیں مل کر اس منظر کو خاصا پر اسرار اور خوفناک بنا رہی تھی یہ یہ تو میسیس درانی کا مکان معلوم ہوتا ہے وہ بیتابانہ انداز میں بول اٹھا اس نے شاید اس سے پہلے بھی اس کھڑکی سے چھانک کر دیکھا ہو لیکن یہ بات اب اس کی سمجھ میں آئی تھی چاہتا دیر سے ہی سہی لیکن کوئی بات تمہاری سمجھ میں تو آئی میں نے تمہاری سکھا تم ہماری سمجھداری کی دات دو تم ملانے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کون ہو سکتی تھی اس مکان کو حاصل کرنے کی تمہیں اور تمہارے بھائی کچھ شدید خواہش تھی ہم نے سوچا تمہیں اس میں کچھ وقت گزارنے کا موقع دے ہی دیا جائے لیکن تمہیں جس چیز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی اس طرف تم نے دھیان ہی نہیں دیا تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے دو دونوں ساتھی اس قدر جانفشانی سے زمین کی خدا ہی کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا یہ تمہاری قبر تیار ہو رہی ہے میں نے کمرے میں ٹیلتے ہوئی جواب دیا کیونکہ تمہارا بھائی ہماری بات ماننے اور اس مکان کا پیچھے چھوڑنے کے اتیار نہیں ہے اس لئے ہم نے سوچا ہے کہ اسے تھوڑا سا سبق سکھایا جائے کہ مکان اور دیگر جائدات وغیرہ کے لالچ میں مبتلاہ ہونے کا نتیجہ کبھی کبھی یہ بھی نکل سکتا ہے میں نے ایک لمحے کے لئے رکھ کر اس کی آنکھوں میں چانکا اور اس کا آتے ہو کہا تمہیں بھی اس مکان سے بہت محبت ہے نا اس لئے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اسی میں تمہاری کور بن رہی ہے تم زنگی میں نہ صحیح مر کر تو اسی مکان کو پالو گے یعنی مرنے کے بعد یہ تمہاری دسترے سے اور رسائی میں ہوگا میں ایک بار پھر ٹھیلنے لگا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کمزور دشمن کے ساتھ ہم زیادہ سکتی نہیں کرتے میں نے سوچا اب کون تم سے اپنے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لئے مختلف حد کھنٹے اکتیار کرے ٹارچر کنین نے ہر بے آسمائے اس طرح دست میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے سیدہ سادہ کام کرنا چاہیے اور یہ قصہ ہی ختم کر دینا چاہیے ذرا گہرا سا گڑا تیار ہو جائے تمہیں اسی طرح بندے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ اور گڑے کو بھر دیں گے مسئلے پر مٹی ڈالنا اسے کہتے ہیں اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر مجبورا ہم تمہارے بھائی جان کی قبر بھی تمہارے پیلوں میں بنا دیں گے مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ ان قبروں کا کسی کو علم نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ کسی کو نظر آئیں گی کیونکہ اوپر سے یہ بلکچ تپاٹ ہوگی یہ فیصلہ بھی بعد میں کیا جائے گا کہ ان پر چھار جنگکار اگنے دیے جائیں یا خوبصورت پھولوں والے پھودے اگا جائیں مندرک کر اور پلٹ کر اس کا جائزہ لیا اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کے اندر خوف پنجے کار چکا تھا لیکن وہ بظاہر دلیر نظر آنے کی کوشش تر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے میری جان وہ استضاعیہ سے لحظم بولا کہ تم ہمیں یوں اتمنان سے دفن کر دور تمہارا کچھ نہ بگڑے میں نے ہلکا سا گیکہ لگایا ہمارا کیا بگڑنا ہے اور کیا سوارنا ہے اس کی ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی پیارے پیسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب کوئی اس قسم کے کام کرتا ہے تو کچھ بندوبست کر کے ہی کرتا ہے بھی نہیں کیا کہ ہم تمہیں تمہارے بھائی جان کے سامنے تمہارے بھرے پورے آفس سے اس سال میں اٹھا لائے اور ایک چپائے کی طرح تمہیں یہاں باندھا ہوا ہے اور ابھی تک ہمارا کچھ نہیں بگڑا کیا اس سے بھی تمہیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلا ہے وہ خواموش رہا اور کھینا تو اس نظروں سے مجھے کھورتا رہا میں نے کندے اچھکا ہے اور دروازے کی طرف بڑھتے اس سرسری لحظ میں کا خیر بعض لوگوں کو مرتے دم تک اکل نہیں آتی تمہیں انگنت اہم کو میں سے ایک مادم ہوتے ہو میں ذرا دیکھا ہوں تمہاری قبر تیار ہوگی ہے یا نہیں میں تیزی سے کمرے سے نکل آیا اور تباہ شدہ کیاری کے قریب چاپ ہو جا مجھے یقین تھا کہ غفار اب کھڑکی سے مجھ دیکھ رہا ہوگا لیکن میں اس کی طرف سے بے پرواہ بنا رہا قریب جا کر میں نے کیاری کا جائزہ لیا شفیر ٹونی نے اسے تقریباً ڈیڑھ فٹ کیارا کھوٹ آلا تھا لیکن ابھی تک اس میں سے سوائی مٹی کے کچھ پر آمد نہیں ہو رہا تھا میں نے انہیں بتایا کہ ماں غفار کو کیا شکر دے رہا تھا وہ گڑے کی طرف اشارہ کرتی اس بات میں ساری لان لگے گویا مجھے بتا رہے ہیں انہوں کے قبر تیار ہو چکی تھی ہمیں معلوم تھا کہ غفار کھڑکی سے یہ تمام حرکات و سکنات دیکھ رہا ہوگا شفیر ٹونی اپنی قدالے اور بیلچے کا سہارہ لے کر یوں اتمنان سے کڑے ہو گئے جیسے انہوں نے اپنا کام ختم کر لیا گڑے کے کنارے مٹی کا خاصہ اونچہ ٹھیر نظرہ رہا تھا جس میں پچاس سو پودے جڑوں سمیت علجے اور دبے پڑے تھے میں واپس کمرے میں آ گیا غفار کھڑکی کے قریب ہی کڑا تھا لیکن اب اس کا رکھ میری طرف ہو چکا تھا میں اس کے زنجیر میں کھڑکی کی تلاک کے قریب لگے ہوئے تالے کی چابی چیپ سے نکالی اور اس کی طرف بڑھتے ہو کہا چلو پیارے تمہاری آخری آرامگاہ تیار ہو چکی ہے تم اس قابل تو نہیں لیکن پھر بھی بڑی عزت سے دفن ہو رہے ہو بس تھوڑی سی خرابی یہ ہوئی کہ ہم تمہارے مرنے کا انتظار نہیں کر سکے میرے لہجے میں تمام ترش گفتگی کے باوجود پیر انداز میں ایک صفحہ کانہ استیاد تھا اسی یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کے ساتھ کتن کوئی مزاق نہیں ہو رہا تھا بلکہ ہم اس معاملے میں بلکل سنجیدہ تھے اس کی ایک ٹانگ میں آہینی کڑا تھا جس کے ساتھ زنجیر بنتی ہوئی تھی اس کی دوسری ٹانگ ہم نے آزاد کر دی تھی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے اچانک ایڑی کے بل گھوم کر اسی آزاد ٹانگ سے مجھ پر جوڑوں کا ایک دعوی زبانے کی کوشش کی شاید اس کا خیال تھا کہ وہ میری کنپٹی پر پاؤں کی خاص سرب لگا کر مجھے بہوش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا مجھے پہلے ہی اس کی طرف سے اس قسم کی کسی حرکت کی توقع تھی اور وہ اس کے لیے تیار تھا میں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کی ٹانگ پکڑ لی وہ ایک ٹانگ پر نازن لگا اس کی ایک ٹانگ میں زنجیر تھی ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے وہ یقیناً گر جاتا لیکن میں نے اسی ٹانگ کو اس طرح پکڑے رکھا تھا کہ وہ گرنے سے باز رہا پھر میں نے اسے ایک خاص انداز سے مرودا وہ تکلیف سے بے ایک تیار چلا اٹھا اسی طرح ایک سیکنڈ میں تمہارے گھٹنے کا چوڑ بھی الگ ہو سکتا میں نے پرسکون لحظے میں کہا اور اگر تمہاری اس سے امکانہ اوشل کود کرنے چیزیں میں میں کچھ اور کر بیٹھتا تو این ممکن تھا کہ تمہاری ٹوٹی ہوئی ناک سے دوبارہ خون چاری ہو جاتا اور خون کا بہاو جاری رہنے کے نتیجے میں تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی تھی معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا میں نے اس کی ٹانگ کو ایک اور تکلیف دے چھٹکا دیا پھر اچانک چھوڑ دی وہ تکلیف دے انداز مچی کر دھف سے کر پڑا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی تمہیں آخری سفر پر روانہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور تم خود بھی اپنے آپ کو حلاقی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر زندہ دفن ہو کر ہی مرو قام خط دوسری الٹی سیدھے حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں میں اس پر نظر رکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے اس کی زنجیر کا تعلق کھولنے کی کوشش کرنے کا تاتھی میں نے اسے خبردار کیا اگر تم نے اب زیادہ پرتی دکھانے کی کوشش کی تو میں اسی زنجیر سے تمہیں گوشت اور خون کے ملغوبے میں تفضیل کرتوں گا گو کہ مجھے بندے ہوئے دشمن کو مارنا بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن تم جیسے آدمی کوئی سی طرح مارنے میں بھی کوئی حرچ نہیں میں نے تالہ کھول کر یک دم زنجیر سے ہی اسے دروازے کی طرف کھہچا وہ کئی فٹ تک چادر سمیز کے سٹھتا چلایا وہ جب مضاحمت نہیں کی لگتا تھا اس میں اب دم خم نہیں رہا تھا یا پھر اسے اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی نتیجہ کیز مضاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا جب میں اسے دروازے سے باہر کے سٹھنے لگا تب اس نے اچانک دروازے میں ٹانگ پھنسا لی اور شکست خوردہ لیا جہاں میں بولا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے سوال کا جواب دے دیتا ہوں لیکن اس بات کی کیا زمانت ہے کہ اس کے بعد تم مجھے دفن کرنے کا ارادہ ملتوی کر دو گے یہ بات کی باتیں ابھی تمہیں میری زبان پر یقین کرنا ہوگا مکان کے پیچھے لگنے میں جو راز پر نہا ہے وہ در حقیقت کوئی ایسا خاص راز پر نہیں ہے ہم کاروباری لوگ جب اس طرح کسی چیز کے پیچھے لگتے ہیں اور اس طرح قیمت آفر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے در حقیقت اس سے کئی گناہ زیادہ رقم کی کشش کام کر رہی ہوتی ہے وہ خاصی معقولی سے بولا یہی امکان مجھے بھی نظر آ رہا تھا لیکن مجھے تو مستقبل قریب تو کیا مستقبل بائید میں بھی اس مکان کی مارکیٹ ویلیو بڑھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا میں نے کہا بس یہی کل راز تھا وہ گہری سانس لے کا بولا سیاسی اور سرکاری و درباری حلقوں میں رسائی کا فائدہ بعض ایسی موقع پر پہنچتا ہے اس مکان کے اقم میں جو ایک طویل ساحلی پٹھی پھیڑی ہوئی ہے وہ ایک ٹرسٹ کی ملکیت تھی لیکن وہ ٹرسٹ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے بہت پرانا ٹرسٹ تھا حالات کچھ ایسے رہی کہ رفتہ رفتہ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا اور قانونی طور پر کل عدم ہو گیا وہ زمین مفت میں حکومت کے ہاتھ آگئے اس سے پہلے کہ اس کی بندر بانٹ شروع ہوتی ایک شریف اور دیانتدار مشیر نے اس کے بارے میں ایک منصوبہ پیش کر دیا مجھے مسکراتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر ول پڑ گیا اور تیکھے لحظے میں بولا چاہے تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ سیاسی اور سرکاری حلقوں میں بھی کوئی شریف اور دیانتدار مشیر ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہر شعوبے میں سینکڑوں یا ہزار لوگوں میں ایک آج ایسی مثال تو پائی جاتی ہے چاہے دنی مثالوں کے دم کا دم سے یہ نظام سل رہا ہے ہاں یہ بات تو تم نے صحیح کہی میں نے چھنڈی سانس لے کر گا پرناہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے تو یہ نظام کب کا بیٹھ چکا ہوتا ہے اس نے ناغواری سے مجھے گھورا تاہم اس پر کوئی تفسرہ کیے بغیر باج جار رکھی بہرحال میرے بھائی کو بابسوک سرائے سے اطلاع ملتی کہ متعلقہ حکام کے آئندہ اجلاس میں یہ منصوبہ منصور کر لیا جائے گا وہ ایک بہت بڑا تفریحی منصوبہ ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگوں کو شریک کیا جائے گا اس میں بہت بڑا پارک ہوگا بچوں اور بڑوں کے لیے تفریح کاہیں ہوں گی ایک چھوٹا زہ سٹیڈیم ہوگا حتیٰ کہ خاص طور پر صرف اس منصوبے تک عام دور افت کے لیے ایک نہایت رائیتی بستھروس پی چلانے کا پروگرام ہے ترکیہ آفتہ ملکوں کی تفریح گاہوں کی طرف پر یہ منصوبہ پنایا گیا ہے بلکہ ان ممکن ہے کہ وہاں کے کسی منصوبے کی جنگ کی طور نکل کر لی گئی ہو بھائی صاحب نے اپنے ذرائع سے اس منصوبے کے لیے آؤٹ پلان کی ایک کافی بھی حاصل کر دی ہے اس نقشہ کے مطابق اس منصوبے کے شروع ہوتے ہی جو پلانٹ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا اس پر میسیز دورانی کا کھنڈر ستر اٹھائے کھڑا ہے جیسے وہ مکان کہتی ہیں آج جو بھی پارٹی یہ پلانٹ حاصل کر لی گی وہ سال دو سال میں اس پر ہائی رائز بیلڈنگ کھڑی کر گی کروڑوں کھوائے گی بس اتنی سے بات بھی وہ ٹنڈی سانس لے کر ایک لمحے کے لیے خاموچ ہوا پھر بولا ابھی کسی کو اس منصوبے کی ہواہ تک نہیں لگی ان کی قیمت بھی بہت بڑھ جائے گی پھر تو شاید ان سب لوگوں کو بہت اچھی قیمت تینے کے لیے بہت سی پارٹیاں سامنے آ جائیں اس لیے بھائی صاحب جلد اجلد اس ٹھیل کو مکمل کر لینا چاہتے تھے سیدھی یا ٹیڑی اونگلیوں سے گھی نکال لینا چاہتے تھے اگر مسئلہ جان کا ہی آن پڑا ہے تو ظاہر ہے ہم مالی فائزے سے دست پردار ہو جائیں گے اس پروجیکٹ کو چھوڑ دیں گی زندگی رہے تو دولت کمانے والے بہت سے پروجیکٹ سامنے آتے رہتے ہیں اگر بعض صرف دوسروں کی زندگی سے کھیلنے کیا ہوتی تب تو تم اس پروجیکٹ کے سلسلے میں اپنی زد قائم رکھتے ہیں میں نے ہلکا سا کہکہ لگا کر کہا لیکن اب چونکہ بات اپنی زندگی کیان پڑی ہے اس لیے تم دست پردار ہونے پر تیار ہو گئے ہو بس یہ فرق ہوتا ہے اپنی اور دوسرے کی چاند اس نے کوئی جواب نہ دیا ایسے لوگوں کے پاس ایسی باتوں کا کوئی شواب نہیں ہوتا غفار نے کم منز کم یہ اچھا کیا کہ اس نے بحث نہیں کی اگلمی کی کاموشی کے بعد میں نے کہا بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے یہ معمولی سا معمہ حل کر دیا جو بظاہر بہت الچا ہوا نظرہ رہا تھا میں نے اس کی زنجیر کا سرات تبارہ کھڑکی کی سلاک سے بات دیا اس دوران اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور کافی شریفانہ لے جامعہ بولا تم مجھے آزاد نہیں کر رہے ہو ابھی تو صرف تمہیں زندہ دفن کرنے کا پروگرام ملتوی ہوا ہے میں نے پیچھے اٹھتے ہو کہا تمہاری آزادی کا دارومدار تمہارے بھائی صاحب کے روئیے پر ہے جس طرح تم نے اس پر اجرٹ سے دستبرداری کا ارادہ ظاہر کیا ہے اسی طرح اگر وہ بھی راضی ہو گیا اور اس نے کوئی معقول زمانت دے دی تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا تمہارے پاس موبائل فون موجود ہے تم میری ان سے بات کرواؤ مان چاہیں گے وہ میری بات نہیں ٹھالتے وہ جلدی سے بولا اب وہ پوری طرح تعاون پر آمادہ نظر آ رہا تھا وہ دگال میں محسوس کر لیا تھا کہ اب جان چھڑانے ہی میں آفیت تھی میں نکلے میں سوچا پھر مسکراتی دوستانہ لے جہاں میں کہا ابھی نہیں ذرا ٹھر چاہو میں تمہارے بھائی صاحب کے ردعمل کا منتظر ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں تم سے کہوں گا کہ اس سے رابطہ کرو ایسی جلدی بھی کیا ہے تمہاراں سے ایک آدھ رات ہمارے مہمان رہو مہمان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے وہ تلکس لیچم بولا جیسا مہمان ویسا سلوک میں نے جواب دیا اور باہر آ گیا شفیشہ اور ٹونی کے قریب جا کر میں انہیں بتایا کہ ترکیب کار کر رہی تھی اور غفار نے وہ راز اگل دیا تھا جس نے ہم سب کو الچن میں مطلع کر رکھا تھا میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو غفار نے مجھے بتایا تھا شفیشہ مو بنا کر بولا راز تقریبا وہی ہے جس کا ہمیں کچھ کچھ اندازہ تھا لیکن ہمارے اندازے کی کسی طرح تصدیق نہیں ہو رہی تھی ٹونی نے کہا شفیشہ ٹنڈی سانس لے کر دوبارہ کو دال سنبھالتے ہوئے بولا یہ راز تو بے نکاب ہو گئے لیکن فیلحال اس کیاری سے کوئی راز پر آمد نہیں ہو رہا ٹونی دوسری کو دال سنبھالتے ہو بولا ابھی کھدائی بھی تو اس طرح سی ہوئی ہے بعض راز خاصی گہرائی میں تپن ہوتی ہیں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا میں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو دل چھوٹا نہ کرنا سر آپ کو معلوم ہے ہم دل چھوٹا کرنے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں تو ہی نے کہا جب تک آپ نہیں روکیں گے ہم یہاں کھدائی کرتے چلے جائیں گے اور کچھ نہیں تو کونے جتنی کھدائی ہونے پر پانی تو نکل جائے گا وہ تو دوبارہ مستدی سے کھدائی موجود گئے میں نے اس کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا جس مغفار موجود تھا وہ کھڑکی میں نظر نہیں آ رہا تھا میں زوج رہا تھا کہ اگر اس نے کھڑکی سے چھانکا اور شفی شاہ ٹونی کو دوبارہ کھدائی میں مصروف دیکھا تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے اسے گنچا دیکھ کر بات معلوم کر لی تھی لیکن اسے دفن کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا تھا میں اسے تسلی دینے کے لیے دوبارہ اس کے کمرے میں چانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میری جیب میں موجود موبائل فون کی کھنٹی بجھوٹھی میں نے جیب سے فون نکالا دوسری طرف میری سیکٹری امبر تھی جو میری خصوصی ہدایت کی وجہ سے ابھی تک ہوتل میں اپنے آفسی میں موجود تھی اس نے اطلاع دی سر یہاں نہ تو کسی نے حملہ کیا اور نہ ہی مسلح افراد نے ہوتل میں گھسنے کی کوشش کی سیکیورٹی کا عملہ بھی الٹ رہا اور شفیشہ صاحب کے تائینات کیے ہوئے دوسرے آدمی بھی ہوتل کی نگرانی کرتے رہے مگر کوئی گڑ بڑ کوئی ہنگامہ نہیں ہوا یہ خبر میرے لیے حیرت انگیز ہے بہرحال اچھی خبر ہے میں نے کہا دوسری اہم خبر یہ ہے کہ چند منٹ پہلے جب بار جلانی کا فون آیا تھا وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے امبر نے کہا کس انداز میں بات کر رہا تھا میں نے دریاد کیا نہائی شرافر سے امبر نے بتایا